اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ہلسوں وان میں رکھیں لیں جی ہماری ایک نیو ریسیپی آ چکی ہے گوربا چکن پلاو کیا کبھی آپ نے ایسا پلاو کھایا نہیں کھایا تو پھر دیر کے سبات کیے جلدی سے سبسکرائب کا بٹن در پائیے لائک کریں شیئر کریں جس طرح گاڑی میں پیٹرول ڈالیں اور وہ روم روم جلتی ہے دیر سے اسی طرح ایک یوٹیوبر کو چاہیے ہوتے ہیں سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس ریسیپی کو انجوائی کریں چلیں جی بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیں جی ہماری جونسی ہے انگریڈینٹس کی دکان چھٹ گی ہے آج ہم چکن یوز کر رہے ہیں پلاو کے لیے تاریسی باتیں یہ کو کافی دن گزر چکے ہیں اب تو سب کے فریدر ہلکے ہو گئے ہیں تو اب چکن کی شامت آ رہی ہے جی چکن آج ہم نے لیا ہے اس کے ساتھ ہم سپائسز دے رہے ہیں اب ہم آپ کو ون بر ون بتائیں گے سب سے پہلے جی ہم نے کرائی میں آئل ڈالیا اس آئل کے اندر جی ابھی کھڑے مسالے آگے ہیں موٹی لائچی کالی میرشتار چینی زیرا اس کے علاوہ چھوٹی لائچی جو انسی ہے یہ سارے جی کھڑے کھڑے مسالے جائیں گے بہت زیادہ کرم آئل میں مسالے نہ ڈالیے گا کیونکہ جب وہ شروع میں ہی چل جائیں تو سارا پلاو کا ستیان ناس کر دیتے ہیں پھر وہ سڑا مسالہ پلاو بن جاتا ہے اس دیہ مسالے کو جو ان سے ہے وہ شروع میں ڈال کی اب جب آئل بہت زیادہ ہیٹ اپنا ہوا اور ساتھ ہی پیاس ڈالیں اور پھر دیکھیں ان کا جو آرومہ بنتا ہے یہ نینجی اب ہم پیاس کو جو ان سے ہے وہ لائٹ پراؤن کریں گے بہت زیادہ ڈالیں کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا جنجر گارڈک پاوڈر اس کے اندر شامل کرنے والے ہیں یہ رنج یہ کیا جنجر گارڈک پاوڈر اب ہم ان تینوں چیزوں کو جو ان سے ہے وہ ساتھے کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں لائٹ پراؤن کلر کی ہو جائیں آج کل گرمی ہے تو بہت زیادہ جونسی ہے وہ دیس کھانے کھانے کا من نہیں چاہتا گرمی کو مزید اضافہ کرتا ہے اس لیے کھانا بنانے میں بھی احتیاط کریں تاکہ کھانا کھانے کے بعد آپ خوشی خوشی دن گزاریں نہ کہ سارا دن جی گرمی گرمی ہوتی رہے پانی کی تیرے یہ نینجی اب ہم نے درم گرگس میں چکن ڈالا اب ہم اس کو چکن کو جو ساتھے وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو ساتھے کریں گے تاکہ جو چکن ہے ہمارا پیار آسا گولڈن گولڈن ہو جائیں یہ نہیں تھی اب ہم چکن کو اٹھے پڑھیں گے تو اسی دوران ہم تھوڑی سی اور باتیں کر لیتے ہیں کہ کھانا جب بھی بنائیں بہت ہی پیار سے بنائیں تاکہ جب کھانے کھانے والا کھانا کھائے تو خوش ہو جائیں سپیشلی جو آپ کے ہسپنٹس ہیں ان کا دل خوش ہو دل کے اوپر ہوتی ہے ایک بڑی سی جیب اس میں سے مل جائے آپ کو انام کیا ہی اچھا میں نے آپ کو مشورہ دے دیا اب تو جی آپ نے دھیان سے کھانا کھانا بنانا ہے اور جب بھی ہم کھانا بنائیں اس کو بس تھوڑا سا توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے تو کھانا خود ہی جو سے وہ مزے دار بن جاتے ہیں اب جی باتیں ہوں گے بہت لمبی اور چکن جو سے وہ ہمارا پانی چھوڑ رہا ہے اور جی پانی کا فیوس نے چھوڑ دیا تو اب ہم اس کے پانی کو فٹا فٹ سے جی باگم باگ جونس ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں ریسیپی زیادہ لمبی نہ ہو جائیں اور آپ بور نہ ہو جائیں یہ لیں جی اب ہم جونسہ ہے چکن کا پانی جیسے ٹرائے کریں گے تو اس کے اوپر جونسی ہے وہ فرائی فرائیڈو کھانا شروع جی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں کورما پراؤ تو ہم نے اس کی جونسہ پہلے جو سارا چکن ہے اور اس کے ساتھ جو مسالے ہیں ان کو ہم نے ایسے بنائی کرنی ہے اور ایسا جونسہ لوگ دینا ہے کہ یہ گورما بنے یہ لیں جی اب ہمارا چکن کا پانی جو سارا ڈرائے ہو چکا اور اس نے جی آئیل بھی چھوڑ چکا ہے اب جو سے ہمارا چکن وہ ہیپی ہیپی ہو گیا جی اب میں تیار ہوں میرے میں مزید مسالے ڈالیں تو یہ دیکھیں جی کیا ہی آئیل جو سے وہ لشکارے لگا رہا ہے اور بوٹیاں جو سے اندر گولڈن گولڈن فرائی ہو چکی ہیں اب جی ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس کے اندر ہم ڈا رہے ہیں ٹاماٹر ہم نے ٹاماٹروں کے چھلکے اتار دیئے تھے اور یہ ہماری سپائسیز آگئے ہیں نمک سوکھا دنیاں درامرچ اور گرم سالہ اور کالی مرچ سوکھا دنیاں گرمیوں میں میں تھوڑا سا زیادہ یوز کرتی ہوں تاکہ کھانے میں جونسی ہے وہ تاثیر تھوڑی اس کی سوکھا دنیاں تھی اس کی تھنڈی ہوتی ہے اب جونسے ہیں ہم اس جگن کو ٹاماٹر کے ساتھ اور ان سپائسیز کے ساتھ جونسے وہ اچھے سے بنائی کریں گے ٹاماٹر ڈالنے تو پھر آپ سپائسیز ڈالیں تاکہ آپ کی جو سپائسیز ہیں وہ جلے نہ کیونکہ ٹاماٹر بھی نہ چڑھ لی ایک پانی چھوڑتا ہے اس کے ساتھ جونسی ہے ہماری بنائی بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ نیجی اب ہم نے فٹا فٹ سے جونسی ہے وہ ٹاماٹر کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے تاکہ جو سا یہ ہماری کورما رکھتے اس میں چھوٹی رائچی ہم نے ڈالی تھی اس کا ایک الگی اروما آتا ہے جب بنائی کریں تو وہ جب کی بنائی ہو جائے گی تو اس کا اگلا سٹیپ ہے جی دہی میں آگا دہی میں آپ نے کسی بھی برینڈ کا ایک یا دو چمچوں سے وہ کورما مسالہ ڈالیں کیونکہ میں ہاف کی جی چاوہ لے رہی ہوں اور ہاف کی جی ہی میرا چکن ہے تو میں ایک بڑا ٹیبل سپون جو سا ہے کورما مسالہ کا دہی میں مکس کیا اور یہ نہیں جی ہم نے اپنے مسالے والے چکن میں ڈال دیا اب جی پورے گرمے کورما کورما خوشک ہونے والی ہے اور ہمارا کورما پلاو جو سا ہے اس کا کورما ریڈی ہونے والا ہے جیسے ہی ہم جو سا ہے دہی کا پانی خوشک کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ جی کورما تیار ہوگا اور ادھر ہی سی بنوں میں پانی آنا شروع دیتا ہے دل کرتا ہے جی نان پکڑیں اور ادھر سے جی کورما کھانا شروع کر دیں لیکن جی اب تھوڑا سا اور صبر کریں گے جیسے ہی دہی کا پانی بھی کورکشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا نیکس پروسس کریں گے یہ لینچی آئل نے مار لیے ہیں لشکارے اور ہمارا جو سا ہے وہ چکن کا یہاں تک جو کورما سٹیپ تھا وہ فولی دن ہو گیا اب جی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو پانچ ساتھ میں دم دیں گے کیونکہ ہم نے چکن کی پہلے یقنی نہیں نکالی اس کو ہم ڈائریکٹ بنا رہے تھے تو پھر چکن جو سا ہے وہ ہار نہ رہے تو ہم اس کو پانچ س ساتھ منٹ کے لیے جو سا ہے وہ ڈکن لگا دیں گے چنے جی اب ہم نے گور کیا گور کے بعد لوچ پانی ہو گیا پھر سے برائے اور اب ہمارا پھر سے جو سا ہے وہ مسالے والا گورما والا چکن آ گیا بڑی کورمی ہشکویں پھیل رہی ہیں ہر طرف یہ نے جی اب ہم نے اس کے اندر اتنا پانی ڈالنا ہے جتنی ہماری یقنی ہو میرے جو چاول ہیں وہ ڈبل پانی لے رہے ہیں آپ جس بھی ٹائپ کے چاول بناتے ہیں آپ اتنا ہی اس میں پانی ڈالیں میں ایسی آپ کو بتا تو کہ آپ ڈبل ڈال دیں ہیں تو آپ کے چاولوں کا ہلوہ بن جائیں سخت بن جائے آپ جو چاول بنا رہے ہیں آپ روز کے حساب سے جتنا پانی ڈالتے ہیں جی اتنا پانی ڈالیں اور پھر جو سا ہم اس میں ہم ڈالیں گے ہری میچے ہری میچے میں ہمیشہ کھانے کے لاسٹ میں ڈالتی ہوں تاکہ جو چھے وہ خوش نما لگیں وہ شروع میں ڈال دیتے ہیں اند تک ہری میچے کی لاشیں بن جاتی ہیں اور وہ پچاری مر جائی ہوئی پی لی ادھر ادھر بھاگری ہوتی ہیں تو چھے ہم نے کھانے کو رکھنا ہے خوش نما تو اب ہم نے اس پائنٹ پہ ڈالی ہری میچے اور اس کو ڈکن لگا دیا تاکہ جو چاہے چاولوں کا پانی وہ ڈرائے ہو جائے یہ لے جی اب یہ دم وری کنڈیشن میں پہنچ گیا اب ہم پندرہ سے بیس منٹ دم لگائیں گے اور پھر ہم دم اٹھائیں گے لو جی کیا ہی مزیدہ کورما پلاو کی خوش پو پہر رہی ہے جی ہمارے مزیدار سے سپائسی سے کورما پلاو کی چاولوں کو دم لگ چکا ہے ہر جو چاول ہے وہ اوپر کھڑا کھڑا ہو گیا جیسے تو کومی ترانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح جب دامت چھڑا گئے تو چاول کھڑے ہو جاتے ہیں یہ رجی ہمارے مزیدار سے کورما پلاو تیار ہیں آپ اس ریسی پی کو ایک ہی طرح کی ریسی پیز بنا بنا کے بندہ پور ہو جاتا ہے تو اپنی لائف میں لائیں تھوڑا سا چینج اور ہماری ریسی پیز کو ضرور ٹرائب کریں اور وی آئی پیزا محول بنائیں رائیتہ صلات لیں ہماری ریسی پی کو لائک کریں این چینل کو سبسکر کریں